اسلام علیکم یورس کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیل کرنے لگی ہوں جی بہت ہی مزیدار چکن نہاری بنانے کی ریسپی اور دیسی چکن کے ساتھ یہ میں بنا رہی ہوں تو بہت ہی ہلتی ریسپی ہے اسپیشلی فور ونٹرز تو یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے تھوڑا سا آلموس 3-4 ٹیبل سپون کے قریب اور اس میں میں نے ونٹرز پون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے آئل میں نے اس میں کم یوز کیا ہے کیونکہ جو چکن ہوتا ہے دیسی چکن اس میں اپنا فیٹ بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ آئلی بن جائے گی نہاری اس لیے میں نے کم ڈالا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں ادرک لیسن کے پیسٹ ڈالنے کے ساتھ چکن بھی ڈال دینا ہے چکن میں نے واش کر کے رکھا ہوا تھا آلموس ایک سے ڈیر کلو کے درمیان ہے چکن تو اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا یہ چکن اب میں ایڈ کر دوں گی اور اس کی ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ بہت اچھی سی میں نے بھونائی کرنی ہے اتنا سا آپ نے بھوننا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اتنی دیر تک آپ نے چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے کیونکہ ساری بھونائی اس کی اسی ٹائم پر ہو جائے گی اس کے بعد تو ہم نے اس کی بھونائی کرنی نہیں ہے تو اس کی ساری سمیل ہتم ہو جائے گی تو بہت اچھے سے آپ نے اس کی بنائی کر لینی ہے اور اتنی تیر میں ادھر کلسن کا پیس بھی براؤن ہو جائے گا تو بس یہاں پہ میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے اس کی اچھے سے میں بنائی کر لوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا اب اس پانی کو ڈرائی ہونے تک میں اس کو پکاؤں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں اور میرے پاس تھیجی شان کا نہاری مسالہ تو میں نے وہی یوز کیا ہے اس میں اب اس میں گھر میں بھی نہاری مسالہ بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس پاودر پیکٹ تھا وہ پہلے سے کھلاوا تھا اور اس کو میں نے یوز کرنا تھا اس لیے میں نے ایڈ کیا تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو اچھے سے بھون لیں اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سارا چکن اس مسالے کے ساتھ بھون جائے اور آپ نے دھیان رکھنے کے فلیم آپ کا لو ٹو میڈیوم ہونا چاہیے ورنہ مسالہ سالہ جل جائے گا اور نہاری کا گلر حراب ہو جائے گا تو اس لیے میں نے بہت کم سپیڈ اس کی رکھی ہوئی تھی چولے کی اور اس کے بعد میں نے اس میں گرم پانی ڈال دیا بوائل کر کے اور اس میں میں نے ہلکا سا نمک ڈالا تھا بس نہاری مسالہ اور نمک ڈالا ہے اور اس کو میں نے پریشر لگا کے رکھ دیا تھا آلموسٹ ایک گھنٹہ لگا تھا چکن کو گلنے میں کیونکہ دیسی چکن ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کو زیادہ ٹنڈر بھی ہونا تھا تو بس میں نے اس کو گلا لیا یہاں پہ دیکھیں بالکل ریڈی تھا تو میں نے اس میں دو چمچ آٹا اس میں پانی ڈال کر اس کی سلڈی بنا اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تھوڑے دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے اس طرح سے ہلکے سے تھوڑے سے آئل میں میں نے براؤن کر لیا تھا اور اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے جنہاری میں تو ہماری مزیدار سی چکن نہاری یہاں پہ ریڈی ہو جائے گی بہت ہی آسان ایزی سی ریسپی ہے اسپیشلی دیسی چکن کے ساتھ یہ بنائی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی ہلتی ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کو چکن کی یہ ہنی کے بھی سارا فلیور اس میں ملے گا اب اس کو میں نے دستے پندرہ منٹ کیلئے پکانا ہے سلو فلیم پہ اور یہ نہاری بلکل ریڈی تھی امید ہے آپ کو ایک ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تینکیو سمارچ پر واشنگ